بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستوں قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کی چھے گناہ یہ چھے عادتی عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائے گی اسلامیک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کر کر آخر تک ضرور دیکھیں قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے چھے گناہ کون سے ہیں چھے عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائے گی یہ چھے عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے ناظرین ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہے جب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کس چیز نے آپ کو رولایا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب مراج میں اپنی امت کی عورتوں کو ترہ ترہ کے عذابوں میں مقتلہ دیکھا اور ان کو جو عذاب دیا چاہ رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو کون سے عذاب میں مقتلہ دیکھا چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کی بالوں کے ساتھ جہانم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہریہ کی طرح پک رہا ہے ناظرین تصور کریں کہ جہانم کا عذاب بازاتے خود کتنا علمناک ہوگا اور جو عورتیں جہانم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دے عمل ہوگا اور اس کے بعد دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل جہانم میں لٹک رہی ہے تیسری عورت کو میں نے دیکھا کی اس کے دونوں ہاتھ سینی سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندے ہوئے ہیں چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کی وہ چھاتیوں کے بل جہانم میں لٹکی ہوئی ہیں پھر پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کی اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے مگر حقیقت میں ہی عورت ہے اور ساپ بچھو اس کے ساتھ لپتے ہوئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے موک کے راستے سے جہانم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پکھانے کے راستے سے نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ اسے مار رہے ہیں پھر حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابباجان ان عورتوں کو یہ گناہ ان کے کن عمل کی وجہ سے دیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہانم میں لٹکایا گیا تھا اس کا دماغ ہڑیہ کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر کے باہل ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت گر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی دوسری عورت جو کی زبان کے بل جہانم میں لٹکی ہوئی تھی اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تقلیب پہنچایا کرتی تھی بعض عورتوں میں یہ بلا شبہ یہ بری خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز بدگواہ اور بہت زبان چلانے والی ہوتی ہے جس سے ان کے شوہر کو تقلیب پہنچتی ہے اور یہ بات مرد کے لیے بھی زائز نہیں کی وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تقلیب پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے لیکن اس حدیث میں یہ سیپت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کی جس سے شوہر کا دل دکھے ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکایا جائے گا تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کی وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود گیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے شریف اور باہیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی اس طرح شریف اور باہیا مرد بھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کی اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہ وہ عورت ہے جو گسل اور حیض میں صفائی کا احتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مزاق کا ماملہ کرتی تھی پانچویں خاتون جس کو خصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا اور بچھو صاحب اس کے ساتھ لپتے ہوئے تھے آپ نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چگلی کرنے پر عذاب دیا جا رہا تھا ناظرین یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ مسلک نہیں ہے اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی ست عذاب دیا جائے گا ان کی بھی پکڑ ہوگی چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کی اس کی شکری کتے جیسی ہیں اور اس کے مو سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پکھانے کے راستے سے نکل رہی تھی اور فرشتے اسے گرز مار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہانم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں تو آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خامت کی ناشکری کی وجہ سے وہ اگر اپنے شوہر کو کوئی یادہ دیکھیں تو اسے کہتی ہے کہ بہن نے تم سے کوئی کھر کی چیز نہیں دیکھی حضرت ابو شعید خودداری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطری یا عید العزہ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ اور خیرات کیا کرو میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے جس پر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوز زیادہ کرتی ہو اور خوابط کی نافرمانی کرتی ہو میں نے دین اور عقل میں نقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا تم میں سے کوئی اچھے والے سخص کی عقل خراب کر دیتی ہیں اور کہنے لگی اے اللہ کی رسول تو ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نفس مرد کے برابر نہیں تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیز آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی وہ کہنے لگی کیوں نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان قرار دیا تمام خواتین سے ہماری گجاری شکھی اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور خاص طور پر نماز کی پابندی کریں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کے نینیان میں ناموں میں سے ایک نام ضرور لگ دیں